میرا جو مجھ پر جو کیس بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں مجھے سزا ہوئی الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے اڈیالا جیل میں میں اور میرے والد ہم رہے پاناما مشہور زمانہ جو پاناما کیس تھا اس میں جس کی اپیل کی سنوائی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے تو اس سزا کے بعد کچھ ایسے شوکنگ حقائق میرے سامنے آئے قوم کے سامنے آئے ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی ہائی کورٹ کے جج جس کے باہر میں ابھی کھڑی ہوں انہوں نے شوکنگ ریولیشنز کیے شوکنگ انہوں نے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا آن ریکارڈ بار سے شاید وہ خطاب کر رہے تھے ان کی ویڈیو ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا سپریم جوڈیشل کانسل میں دستخط کے ساتھ انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کر آیا اور وہ حقائق آج میں قوم کے سامنے اپنے کیس کے تناظر میں ایک دفعہ پھر رکھنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب اب میری بات کو بیپ نہیں کرنا جنرل فیض حمید صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری دو سال کی میند خراب ہو جائے گی برباد ہو جائے گی زائع ہو جائے گی اور پھر ان کو یہ کہا کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے سزا ہو جائے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتائے کہ سزا ہو جائے گی آپ کو ورڈکٹ کا پہلے سے کیسے پتائے خود چل کے ان کے گھر گئے تو میں آج یہ بات میں نے اپنی درخواست میں بھی لکھی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ پولٹیکلی انجینئرڈ ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب نے نا صرف یہ کہ اس کیس کو بنایا اس کیس کو چلایا اس کیس پہ سزا دلوائی جج بشیر کے کوٹ کے تھروں اور پھر اس کے بعد یہاں تک نے انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنے کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو بیل نہ دے دے کیونکہ اگر اس نے بیل دے دی تو الیکشن سے پہلے مریم اور نواز شریف صاحب باہر آ گئے تو میری تو دو سال کی محنت خراب ہو جائے گی تو میں نے اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ دو سال کی محنت کیا تھی وہ دو سال کی محنت یہ تھی کہ ایک الیکٹڈ گورمنٹ کو کمزور کیا جائے اس کو گرایا جائے ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو پین ایمہ پین ایمہ کر کے اس کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جائے وہ جی آئی ٹی جس کو آئی ایسا آئی کا ایک ریٹائر برگیڈیر چلاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے خلاف آپ فیصلہ دیتے آپ اس کو پین ایمہ کی بجائے اقامہ پر نکالتے پھر آپ الیکشن چوری کرتے جوڑ توڑ کرتے مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے اس کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں اس کے جو ورکز ہیں اس کے جو عدداران ہیں ان کے اوپر آپ مقدمے بناتے ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن نہ لڑے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے اور جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو سزا دیتے ہیں سزا کے طور پر آپ ان کو یا تو ہروا دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ مقدمے بنواتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے انہی کا چلایا ہوا ہے یہ سزا بھی انہی کے ایمہ پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے اس لیے میرا یہ مقدمہ بلکل سٹینڈ نہیں کرتا اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پین ایما بینچ کے ججز تھے وہ ہمارے خلاف درخواست گزار بنے پاکستان کی تہتر سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا جب سے نیب بنا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو جو نیب کا چیئمن ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھتا ہے میٹنگ بیٹھتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیگلی اس میں اتنا دم ہے وہ اس کو اگزامن کرتا ہے لیکن میرے کیس میں میاں صاحب کے کیس میں نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے اس ایکسسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے تو انہوں نے بغیر دیکھے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا ڈے ٹو ڈے ہماری ہیرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی تو دو سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی میں کل آج میڈیا کی ریپورٹس بھی پڑھ رہی تھی کچھ اخبارات کی ریپورٹس پڑھ رہی تھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے تو میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آمد فوسز ہیں پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ کسی بھی کانٹروورسی سے کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے ادارہ ملک کا ادارہ ہے ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال کہ جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے اگر وہ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے گھر جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ فلام بینچ بناو فلام بینچ نہ بناو تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کر رہے ہیں جب وہ پلٹیکل انجنئرنگ میں ملوث ہوتا ہے جب وہ ایک منتخب وزیر آزم کو سازش کے ذریعے اقامہ پہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے توڑواتا ہے جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے تو وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتا ہے جب اس کو یہ وہ تاثر دیتا ہے جج کو جا کے کہ اس کو پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے جج بشیر صاحب نے کیا ورڈکٹ دینا ہے آپ کو کیسے پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے تو جب آپ ورڈکٹ کی اناؤنسمنٹ ورڈکٹ کے اناؤنس کیے جانے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا آپ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں جب آپ کو جو اس ادارے نے یا قوم نے یا آپ کے ملک نے یا آئین نے آپ کو جو عوضہ دیا ہے جب آپ اس عوضے کا غلط استعمال کرتے ہیں جب آپ اپنے جو آئینی قانونی اختیارات ہیں جب آپ ان سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ کے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں اور آپ کے کیے ہوئے جو جو بھی آپ نے اس طرح کی زیادتیاں کی ہیں جب اس کی وجہ سے پورے ادارے پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو کیا آپ اس ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں اور جب ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں اس دو سال کی میند کے نتیجے میں تو کیا آپ نے ادارے کے وقار میں آپ اضافہ کرتے ہیں افواج پاکستان جو ہیں وہ ملک کی طاقت ہے ہماری طاقت ہے قوم کی طاقت ہے لیکن اس طاقت کو جب کوئی فرد واحد اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ ادارے کی کونسی خدمت کرتا ہے میں امید کرتی ہوں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ میری ذاتی پٹیشن نہیں ہے میں ایک بہت چھوٹی سی انسان ہوں یہ میری ذاتی پٹیشن نہیں ہے یہ ذاتی اپلیکیشن نہیں ہے نہ میری ذات کا مقدمہ ہے یہ اس عدلیہ کا بھی مقدمہ ہے جس کو یہ اس قسم کے کردار جو ہیں سامنے رکھ کے ان کو داغدار کرتے ہیں ان کو پریشر میں لے کے آتے ہیں یہ ان کا بھی مقدمہ ہے اور دیکھیں ساکب نصار صاحب ایک مثال ہے میں ان کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی تھی لیکن کیونکہ اب تاریخ میں یہ باتیں جا رہی ہیں تو یہ بات میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ساکب نصار صاحب سے جو بھی فیصلے لیے گئے دباؤ میں مجھے نہیں پتا تھا ان پر کیا دباؤ تھے اور کیا ان کی کمزوری تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی لیکن جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کا جو وقار ہے تقدس ہے اس کو پامال کیا نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک اس طرح کا ان کے ساتھ وہ کر لیا کہ اس سے ذاتی رنجش کی بھو آنے لگی بار بار جو بھی مقدمہ ہوتا تھا اس میں سزا نواز شریف کو ہوتی تھی اور ان کو نہ صرف یہ کہ نہ اہل کیا بلکہ پارٹی صدارت سے ہٹا دیا تو جب اس قسم کے جو عدلیہ کے اوپر وار ہوتے ہیں تو آج آپ دیکھیں جینرل فیض صاحب تو نظر نہیں آتے لیکن ساکیب نصار صاحب پوری دنیا کے لیے آج عبرت کا نشان ہے وہ آج پبلک پلیسز پہ نہیں جا سکتے وہ آج کسی کی فوتگی میں خوشی میں غمی میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو پتائے کہ لوگ ان سے سوال کریں گے تو اس طرح جب عدلیہ کا چہرہ داغدار کیا جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں جسٹس خوصہ صاحب سعید صاحب انہوں نے جو باتیں کی آہ گاڈ فادر کہا انہوں نے سیسیلین مافیا کہا تو یہ ہمارے چہرے پہ داغ نہیں ہے یہ داغ جو ہیں یہ ان کے اپنے کردار پہ لگے ہیں تو یہ پیچھے کون تھا میں نے آج قوم کے سامنے یہ بات واضح کر دی تو یہ میڈیا کی بھی جنگ ہے آپ کو آپ نے کل میری پٹیشن نہیں چلائی آپ نے پٹیشن میں سے جو ایسی باتیں تھیں جن کو آپ چلا سکتے تھے آپ نے چلا دی میں آپ کو کسوروار نہیں کہتی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اوپر بہت پریشن ہیں اور انہی پریشن کی میں آج بات کر رہی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پریشن ہمیشہ کیلئے نہ رہیں تو یہ جنگ آپ کی بھی ہے یہ جنگ عدلیہ کے وقار کی بھالی کی بھی ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ وہ جنگ ہے جس کے نتیجے میں میں اب عدلیہ جو ہے میں اس کا بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بھی امتحان ہے اگر یہ اگلیہ چاہتی ہے کہ اسی طرح پریشز میں یہ فیصلے ان سے لیے جاتے رہیں میں ابھی سپریم کورٹ کے جڈجز کا حوالہ دوں گی ان کی جو میٹنگ میں کورٹ کے رپورٹرز کے ثرو چیزیں باہر آئیں انہوں نے خود اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے وہ جڑ پکڑا ہے کہ جڈجز کے اوپر پریشز ہیں اور جڈجز پریشز میں فیصلہ کرتے ہیں جس میں ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جس میں اس طرح کے پریشز اگزرٹ کیے جاتے ہیں تو اس ملک کا پھر وہی حال ہوتا ہے جو دو سال کی مینت کے نتیجے میں آج چار سال بعد پاکستان کا حال ہے تو دو سال کی مینت سے پہلے کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آپ دیکھ لیں اور دو سال کی مینت کے بعد آج کا پاکستان آپ دیکھ لیں تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ پاکستان کسی جنگ سے گزر کے آیا ہے کی کرتا ہوا پاکستان اب بالکل تنزلی کرتا ہوا پاکستان ہے اور اسی دو سال کی مینت کا نتیجہ ہے کہ پاکستان ملک کے اندر مہنگائی کا شکار ہے اور ملک کے باہر تنہائی اور رسوائی کا شکار ہے یہ اسی دو سال کی مینت کا نتیجہ ہے اور آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پندورا پیپرز اور یہ جو باقی اتنے بڑے بڑے سکینلز آ رہے ہیں تو آج کہاں ہیں جی آئی ٹی آج کہاں ہے وہ درخواست گزار اس کو قوم دھونڈ رہی ہے جو جی آئی ٹی جو پین ایمہ سازش کیس کو لے کر گیا تھا پین ایمہ پیپرز کو لے کر گیا تھا عدالت میں آج قوم اس درخواست گزار کو دھونڈ رہی ہے اور آج قوم اس جسٹس خوصہ کو بھی دھونڈ رہی ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ لائیں درخواست میرے پاس ہم سنتے ہیں کیونکہ درخواست کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا تو آج کہاں ہے وہ جی آئی ٹی جس کو ایک ریٹائیڈ بریگیڈیر چلاتا تھا جب میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تو مجھ سے سب سوال اس ریٹائیڈ بریگیڈیر نے کیے باقی لوگ دمی بن کے بیٹھے ہوئے تھے نہ نیب کے نمائندے نے کوئی سوال کیا نہ باقیوں نے کوئی سوال کیا وہ دبے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے سب جی آئی ٹی کو جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ ریٹائیڈ بریگیڈیر تھا ریٹائیرڈ آئی ایس آئی کا اور پیچھے سے جینرل فیض صاحب کر رہے تھے تو آج بتائیں مجھے آج کہاں ہے وہ پین ایما بینچ آج کہاں ہے وہ نیب جس نے ڈے ٹو ڈے ہمارا کیس چلایا نواز شریف صاحب کا کیس چلایا کئی سینکڑوں پیشیاں ہم نے بھگتی تو آج کہاں ہے وہ سب آج وہ محول کیوں نظر نہیں آرہا جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حساب نہیں دے سکتا کیونکہ اپنے جو دیئے گئے توفے ہیں ان کا حساب نہیں دے سکتا کیونکہ غیر ملکی سربراہ نراز ہوتے ہیں بھئی آپ غیر ملکی سربراہوں کو چھوڑ دیں وہ نراز ہوتے ہیں کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کون سے توفے لے کے جیب میں ڈالیں اور آج جب آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ سکینڈلز جو ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے جو کونسا وہ ہے جس کے انہوں نے ٹاسک دیا ہے ایکاؤنٹیبلیٹی کا انسپیکشن کمیشن جس انسپیکشن کمیشن کو آپ خود چلا رہے ہیں وہ انسپیکشن کمیشن آپ کی ایٹی ایمز کے بارے میں کیا تحقیقات کرے گا تو آج وہ محنت ہمیں کئی نظر نہیں آ رہی اور جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے ہمیں ہم سن کے کان پک گئے کہ نواز شریف امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتا ہے میری اس درخواست کے ذریعے آج قوم پر واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا کر منتقب حکومت کو گرایا اس کے خلاف سازش کی پہلے ہم اس کو بھی دوہزار چودہ سے وہ شروع ہوئے ہیں دھرنوں سے جو بات شروع ہوئی اور اس کے بعد آج تک وہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں اور اس امپائر کا نام ہے جنرل فیض حمید تو مجھے ان باتوں کا جواب چاہیے اور یہ بات جب کہتے ہیں ہم یہ بات جب کہتے تھے تو کہتے تھے کوٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتے نام کیوں نہیں لےتے آج میں نے نام بھی لے لیا اور کوٹ میں بھی لے گئی تو آپ کوئی سوال ہے تو کریں دیکھیں مجھے تو انتظار ہے کہ جسٹس خوصہ صاحب آئیں اور مجھے کہیں عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں مجھے تو جسٹس خوصہ نے نہیں کہا کہ آؤ اور لے کے آؤ پین ایما پیپرز میں فیصلہ کرتا ہوں پنڈورا پیپرز لے کے آؤ جی فیوم صدیقی صاحب جی آپ نے بھی جنرل فیض کا نام لیا آپ نے چلایا ایک اور یہ ہے آپ کوٹ میں تو آئی ہیں کیا آپ گمت جیمید باجبہ صاحب کو یہ تمام چیزیں لکھ کے پھجوائیں گی کہ آپ کا ایک آفیسر اس طرح ڈمکریسی کے خلاف مانیپلیٹ کرکے اور سازش کرتا ہے میرا خیال ہے کہ میری پٹیشن میں ہر چیز سامنے آ چکی ہے اور اس کا صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ الزامات جنرل فیض حمید صاحب پر لگے وہ ڈی جی سی تھے اور الزامات لگانے والے جو حضرت تھے وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدی کی تھے اور جس شخص کے بارے میں وہ الزامات لگے وہ شخص اس پاکستان کا تین دفعہ کا منتخب وزیراعظم تھا اور اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا آج بھی سربراہ ہے تو یہ کوئی نون سیریس الیگیشنز نہیں تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کاپٹ کے نیچے سویپ کر دیا جاتا یا جس پہ آنکھیں بند کر دی جاتی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان الزامات میں سچائی نہ ہوتی تو آج تک نہ صرف یہ کہ اس کی تردید آ چکی ہوتی بلکہ پوری قوم تردید کو سن بھی لیتی تو تب بھی تردید نہیں کی گئی کیونکہ وہ بات سچ تھی آج بھی تین سال گزرنے کے باوجود اس کی تردید نہیں ہو سکی تو کیونکہ الیگیشنز الیگیشنز irrefutable ہیں حقائق قوم کے سامنے ہیں گواہیاں قوم کے سامنے ہیں اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اس عدالت سے جس کے آگے میں نے یہ پٹیشن رکھی ہے یا یہ اپلیکیشن رکھی ہے مجھے انصاف ملے گا اور ہر انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے قوم کو نظر آنا چاہیے کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو بھی بلائیں ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی پٹیرے میں کھڑا کریں ان سے پوچھیں ان سے بھی حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ الزامات جھوٹ ہیں اور اگر جھوٹ ہوتے تو بہت پہلے تردید آ چکی ہوتی کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا سٹنگ ڈی جی سی پر الزامات لگے تھے اور اگر یہ پہلا آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی فرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے تو تین سال گزر گئے کوئی بھی تردید نہیں آئی بلکل بلکہ الٹا شوقت عزی صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ صدالت سے مجھے انصاف ملے گا اور ڈی جی سی صاحب کو بھی جو اب ڈی جی آئیس آئے ہیں ان کو بھی کھڑا کریں گے ان سے حلف لیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے دیکھیں یہ بہت قبل از وقت بات ہے جو شخص اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا اتصاب ہونا چاہیے اس کو بلکہ اتنے بڑی بڑی ان کی گلیرنگ چیزیں ہیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی تو اب تو ان کا اتصاب ہونا چاہیے اس قسم کے شخص کو کوئی اور عوضہ دے دینا اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عوضہ دینا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے موپے تماشا ہے آئین اور قانون کی حکومت کے موپے تماشا ہے بھر بھر آپ کر لیں آپ مجھ سے میری بات کریں شکریہ میں اپنی بات کر رہی ہوں جماعت کا بھولا یہ شہباز شریف صاحب اوپر ہے آپ کے ساتھ سکینگ کر رہے ہیں اس اپنی بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے تھانکیو یہ جماعت کی بات نہیں ہے یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بلکل سچ ہے اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے ہماری اپنا کیس ہے ہم لڑ رہے ہیں جماعت کو بیچ میں نہیں آیا اپنے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اپنی اپنی اپلیکیشن میں یہ صرف آپ کے پاس یہ بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھیں جیسے ہمٹی ساگدار صاحب دریاں کے پاس بیٹھنے کہہ رہے گے میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھمکے دار ہوئے اور آج آپ نے جو بیان کیا آپ نے آج سے کچھ ارسے پہلے کہا تھا کہ ہار یا پار کی سیچویشن پر میں جا رہی ہوں شوکت صدیقی صاحب کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جو وہ سٹنگ ہائی کوٹ کے جج تھے سٹنگ جج نے دی تھی کسی عام انسان نے نہیں دی اور اس کے بعد اس کو کروبریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس جس میں جو ارشد ملک صاحب مرہوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بلکل ایک ایسی ایسا بیان ہے جو ہر چیز کو کلیر کر دیتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا سبوت چاہیے باری باری کر دیں آج کی پٹیشن پہ رہیں ہم اگر اور کوئی پٹیشن سے اپلیکیشن سے متعلق سوال ہے تو بتائیے دیکھیں یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا اسی شخص کو برقرار رکھے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ملیف آئی ڈی انٹینٹ ہے اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا غیر قانونی ہے شوقت حضی صدیقی کے تو آپ ہٹھا دیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹیرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور چیرمن نیاب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاو میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ سٹرائک ڈاؤن ہوگی اور ہونی چاہیے بھئی انہوں نے جب کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں سوال ختم ہو گئے آپ کے سوال ختم ہو گئے ہونی چاہم ہم شاyears جدا تھے ہم چاہم